اسلام علیکم گایز کیا الہم سب کے خرید سے ٹھیک ہیں تو آج ہم اپنے اس ٹیٹو ٹو بل kedgan کے ڈیک کہ فنکشن کیا ہوتے ہیں فنکشن سی پلس پلس بس بس ایک ermเพیخم ہمارے پاس دو ڈائپ کی ہوتے ہیں ریٹرنگ فنکشن نائ ان Wizardionar deixar ریکن فنکشن وہ ہوتے ہیں جن فنکشن کے نام کے ساتھ ہم ڈیٹر ٹائپ یوز کرتے ہیں اور ڈیٹر ٹائپ یوز کرتے ہیں جن فنکشن کے نام کے ساتھ ہم ڈیٹر ٹائپ اگر ہم لکھیں گے تو یہ ہمارا ریٹرننگ فنکشن ہوگا اس کو ہمیں واپر ریٹرن بھی کرنا پڑے گا اور اسی طرح جب ہم نون ریٹرننگ فنکشن بنائیں گے تو وہ ہمارا وائیڈ کے ساتھ بنے گا وائیڈ فنک تو اس میں ہم ایسے کر کے لکھ دیں گے اور اس میں ہمیں ریٹرن کرنا کی ضرورت نہیں پڑتی تو اسی طرح ریٹرننگ فنکشن میں بھی آگے دو قسم کے فنکشن ہوتے ہیں آرگیومنٹ فنکشن اور نو آرگیومنٹ فنکشن اور نون ریٹرننگ میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں دو آرگیومنٹ فنکشن اور نو آرگیومنٹ فنکشن آرگیومنٹ فنکشن مارے وہ ہوتے ہیں جن کے پرامیٹرز میں ہم ہم آرگیومنٹ پاس کرتے ہیں جیسے انٹ اے انٹ بی ہم دے دیں گے اور یہ ہمارے پاس آرگیومنٹ فنکشن بن گیا اور یہ ہم آرگیومنٹ فنکشن ہے اسی طرح ہم آگے میں ایک ایسیمپل دیتا ہوں ایک کوڈ لکھتا ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گا فکر میں ڈیکلیئر کیسے کرتے ہیں فنکشن اور فنکشن کو آپ کال کیسے کرتے ہیں اس کے خیلی سارے میتھڈ میں میں آپ کو ایک سیمپل میتھڈ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اپنی لائبریری فائز انپڈ کر دیتے ہیں تو ہیش انکلیوڈ آئیو سٹریم ڈیوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی اور اس کو انٹ مین یہ ہمارا مین فنکشن ہوتا ہے ہم انٹ سے بناتے ہیں اور اس کو ہم واپس سے کچھ نہیں ریٹرن کروا رہے ہوتے تو ہم اس لئے لائس پر ریٹرن زیرو لکھ دے دیتے ہیں تو فنکشن ہم موسلی مین فنکشن سے پہلے بناتے ہیں اور ان کو مین فنکشن میں کال کر دیتے ہیں ہم مین فنکشن کے بعد بھی بنا سکتے ہیں مین فنکشن کے مین فنکشن میں کال کر سکتے ہیں جو بھی جس طرح بھی آپ کا دل کرے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تو ہم ایک نون ریٹرننگ فنکشن بنا لیتے ہیں وائیڈ ایڈیشن کا بنا لیتے ہیں ایڈیشن کے نام سے اور اس میں ہم اپنے آرگومنٹس دے دیتے ہیں ان اے اور ان بھی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نو آرگومنٹ فنکشن کس طرح بنے گا سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیڈی ٹائپ لکھی اگر ڈیڈی ٹائپ نہیں لکھنی نو آرگومنٹ فنکشن بنانا ہے تو ہم وائیڈ تو کی ورڈ یوز کریں گے فنکشن کا نام اور آگے پیرنسیس اوپن کر دیں گے پھر انگلو سوری پھر ہم اپنی کرلی بریکٹس اوپن کریں گے فنکشن کی باڈی میں آ جائیں گے یہاں پہ آکے ہمیں اگر ویریبل ڈکلیر کرانے ہیں ویریبل دیکلیر کرا دیا ہم نے تو اگر ہم نے ان کا سم کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے جو جس طرح ہم نے کرنا ہے وہ ہم اس میں آگے فنکشنلیٹی کو فارم کر سکتے ہیں تو اگر یہ ایڈیشن کا فنکشن میں نے ویسے بنایا ایک ایڈیشن کے طور پر تو ہم یہاں پہ ان کو ایڈ کر دیتے ہیں سی آؤٹ ایڈ ایڈیشن ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سیمپل اور یہاں پہ ہم ان کو ویلیوز بھی دیتے ہیں ہم سیمپل انٹ ایڈ 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 ٹو ٹین اور بی کو ہم دے دیتے ہیں بی کوس ٹو 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 ٹی اور اس کے بعد ایڈیشن ہم یہاں پہ ان کو اپلے سیمپل اپلی پلیس بھی کر دیں گے اور ہم لاث پہ لگا لیتے ہیں اور اسی طرح ہم اس اپنے فنکشن کو ہمارا فنکشن ہے اس کو کال کر دیتے ہیں اپنے فنکشن میں تو ہم میں جب کالنگ کریں گے سیمپل فنکشن کا نام ہم لکھیں گے کنٹرول سی کنٹرول بی اور اس کے بعد ہم اس کے آگے سینکولنز لگا دیں گے ہم اپنا کورڈ رن کر کے چیک کرتے ہیں ابھی کمپائل ہو گیا ہمارا کورڈ اور اس بس کو رن کرتے ہیں سیمپل تو یہ دیکھیں گا سیمپل ہمارے پاس کورڈ میں ایڈیشن ایسی ایکل ٹو تھارٹی آگے یہ ہمارا فنکشن تھا ہم نے فنکشن ہمیں بیسیکلی اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمارے ایزی بے رہے تاکہ ہم اپنا کورڈ میں میں زیادہ کورڈ نہ لکھنا پڑے اور ہم ڈیفرنٹ فنکشن بنا کے فنکشن کے موڈیوز ہوتے ہیں موڈیوز بنا کے اور ہم اپنا کورڈ پر فارم کر سکیں تو یہ دیکھیں ایڈیشن آگیا ایڈیشن ایڈیشن تھارٹی ٹوانٹی پلس دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی پلس ٹین تھارٹی ہوتا ہے اور اسی طرح ہم اپنا اگر آرگیومنٹ فنکشن ہم بنانا چاہیں اسی میں سیمپل تو ہم اسی کو کاپی کر لیتے ہیں نان ریٹرننگ ٹائپ کا اگر ہم فنکشن بنانا چاہیں تو اس میں ہم کنٹرول سی سے کاپی کر دیں کنٹرول بھی پیسٹ ہو گیا تو ہم اس کو ملٹیپلکیشن کا بنا دیتے ہیں پروڈکٹ وائٹ پروڈکٹ اس کے اندر ہم ویلیوز دے دیتے ہیں سیمپل انٹ سی اور انٹ بھی کوئی بھی ویلیوز دے سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے میں نے یہ دے یہ سوری ویلیوز نہیں میرا مطلب کے نکاجر ہے کہ کوئی بھی ہم نام رکھ سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی نام کے ویریبل ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ویریبل ڈکلیئر کر دیئے تو اس میں میں سیمپل ان کو لکھ دوں اگر ساوٹ سوری سی آؤٹ اس میں میں کہے دوں پروڈکٹ ایز تو یہ ہمیں سی اور بی کو ملٹیپلائی کرا دیتا ہوں سیمپل آپس میں سی سٹری بھی اینڈل تو ابھی میں اس فنکشن کو بھی کار کروا دیتا ہوں یہاں پہ سیمپل فنکشن کا نام ہوگا اور اس کے بعد کنٹرول گیا اور یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں ہم ان پیرامیٹرز میں ویلیوز پاس کریں گے یہ ان ٹائب کی ویلیو تھی سی کی ویلیو آپ نے جو دینی ہے میں ٹو دے دوں گا ٹو کوما ٹھری دے دیتے ہیں ہم اور اس کے بعد ہم لازٹ پیسہ میں کارن لگا دیں گے تو اس طرح ہم ان کو کال کرتے ہیں آرگومنٹ فنکشن کو اور جو ہمارے نو آرگومنٹ فنکشن ہے جن کے ہم آرگومنٹ نہیں پاس کرتے تو ان کو ہم سیمپل اس طرح کار کرتے ہیں تو اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں ہم اپنے کوڈ کو دیکھیں تو یہ دیکھیں گائز یہ ہمارے بار پروڈیکٹ سکس آگیا ہے تو ٹو ملٹیپلائی بار تھری سکس ہی ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنے ریٹرننگ فنکشن بھی دیکھیں گے کہ ریٹرننگ فنکشن ہمارے کس طرح ڈکلیئر ہوں گے وہ سیم اسی طرح بنیں گے اسی طرح ہوں گے بس ہمیں ان کو لاس پر ریٹرن کرنا پڑتا ہے جیسے ہم یہ انٹ مین بناتے ہیں ہم اپنا مین فنکشن تو ہم لاس پر ریٹرن زیرو لکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ریٹرن نہیں کرانا تو ہم ریٹرننگ فنکشن میں بیسکلی ہم نے جو چیزیں مدبلی ہوتی ہیں ہم کو ریٹرن کراتے ہیں تو جیسے ہم میں آپ کو سامنے بناتا ہوں ایک فنکشن اور اب ریٹرننگ فنکشن بناتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کمنٹس میں نام کے نام ریٹرننگ فنکشنز نام ریٹرننگ فنکشنز اور اس کے بعد اس میں لکھ دیتا ہوں میں نو آرگومنٹ اور سیمپل یہ نیچے والی میں میں لکھ دوں گا آرگومنٹ فنکشن اسی طرح ہم ریٹرننگ فنکشن میں آئیں گے اب تو میں ڈاؤٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ریٹرننگ فنکشنز اور اس کے بعد ہم ان کو ڈکلیئر کر دیں گے ان فنک کا نام دے دیتے ہیں اس کو ان فنک اور اس کے بعد ہم اس کی باڈی اوپن کر دیتے ہیں اور فنک میں ہم اس کو آرگومنٹ سپاس کر دیتے ہیں ان اے ان بی اور ان سی ہم تین آرگومنٹ جتنے مرضی آپ آرگومنٹ دے سکتے ہیں اس کو دے دیں کوئی شنی جو جتنے آپ کو ریکوائیڈ ہیں تو اس کے بعد میں سیمپل یہاں پر لکھتا ہوں ایٹرن اے پلس بی پلس سی اور سوری یہاں پر سکور نہیں آتا سیمپل اے پلس بی پلس سی آئے گا اب ہم اس فنکشن کو کارل کریں گے سیمپل اپنے مین فنکشن میں اور یہ ہم فنکشن کا نام سیمپل کارلنگ اپنے طریقہ آپ کو بتا دیا تھا اس کو ہم یہاں پر کارل کر دیں گے سی آؤٹ آؤٹ پوٹ آف مین فنکشن ایز آؤٹ پوٹ آف مین فنکشن ایز تو یہاں پر سیمپل ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے اپنے فنکشن کو اور اس کے آؤٹ پوٹ آگئی ہے اس میں آؤٹ پوٹ آف مین فنکشن سوری میں میں نے اب ریٹرننگ فنکشن لکھنا تھا میں نے مین لکھ دیا تھرٹی ون آگئی اسے سم کر کے ریٹرن کر دیں ساری ویلیوز